بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری اپیسوڈ نمبر سیون ارامی زبان ایک مغربی سامی بولی سے پیدا ہوئی جو دوسرے ہزار قبل مسیح کے نصف اول میں دعا بائی دجلہ اور فرات کے شمال مغربی علاقے کے اندر بولی جاتی تھی بعد میں یہ لوگ وستی دریائے فرات کے ساتھ ساتھ آباد ہوتے ہوئے مغرب میں شام تک پہنچ گئے تھے سولویں صدی قبل ایسوی کے عوائل میں جب ہتی قوم نے بابل اور شمالی شام پر حملے شروع کر دیئے تو بظاہر ارامیوں پر بھی نکلو حرکت کے دروازے کھل گئے اور سہرا سے آ کر حضروی زندگی اختیار کرنے والے نو آبادکاروں کو اس خطے میں مستقل قیامگاہ مل گئی ہتیوں نے ڈیر سو سال بعد میتانی سلطنت تباہ کر ڈالی اس سے ارامیوں کے داخلے میں مزید سہولت پیدا ہوئی آموری اور کنانی عربوں کے بعد آرامی عربوں کی یہ ہجرت سہرائی علاقے سے سامی گروہوں کی تیسری بڑی حرکت خیال کی جاتی ہے یہ آرامی حرکت متعدد گروہوں کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی اگرچہ اسے اس زمانے میں اس طرح تعبیر نہ کیا گیا پہلے پہل یہ آرامی قبیلے کرکمیش شہر کے پڑوس میں رہتے تھے لیکن آگے چل کر پھر انہوں نے پیش قدمی شروع کی یہ آرامی مشرق میں بابل تک جا پہنچے اور کلدانیوں یا بابلیوں کو امداد دینا شروع کی جو جو دستاویزات خدائی کے دوران اب تک ملی ہیں اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ چودویں اور تیرویں قبل مسیح میں دعابہ دجلہ فرات، نیز، شمالی اور وستی شام کے بڑے علاقوں کو مختلف عربوں کے گروہ پامال کر چکے تھے اور کرکمیش جیسے چھوٹے چھوٹے ہتی حلقوں کے سوا مذکورہ بالا علاقوں پر آرامی رنگ چڑھنے لگا تھا وادی آسی، نیز، اس کے شمالی علاقے میں جو بھی قوم ان کے سامنے آئی ان کے ساتھ دو طرح کا سلوک ہوا یا تو انہیں ان آرامیوں نے سلاب کی طرح ہلاک کر کے رکھ دیا یا وہ ان کے اندر زم ہو کر رہ گئے کوہستانے لبنان میں بہرحال مغربی جانب ان آرامیوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی اور اس علاقے میں ہتی اور آموری گروہ فارق البالی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے ساحل کے میدانی علاقے میں کنانی بادیوں پر قطن کوئی اثر نہ پڑا تھا اس لیے کہ کنانی آرامیوں ہی کے بھائی بند تھے اور یہ دونوں گروہ عرب تھے بارویں قبل مسیح میں یہ آرامی دمشق جا پہنچے اور آئندہ چل کر یہ شہر آرامی سلطنت کا مرکز بن گیا دمشق کے علاوہ حرام شہر دعابہ میں آرامیوں کا دوسرا بڑا مرکز تھا اس پر دمشق سے پہلے ہی ان کا قبضہ ہو چکا تھا رفتہ رفتہ ان نواردوں نے کنانی عربوں اور اموری عربوں کے درمیان سکونت اختیار کر لی اور ان کی تہذیب کو اپنا لیا لیکن ایک تہذیبی شہر ایسی تھی جو کسی سے نہ لی وہ ان کی زبان تھی اسرائیلی اور فلسطینی تیروی صدی کے آواخر میں آرامیوں کے جنوب میں آباد ہوئے تھے انہوں نے اپنی بولی بدل لی لیکن آرامیوں نے اپنی بولی بدستور قائم رکھی اس کے لیے مغربی ایشیا کی آئندہ زندگی میں دو رس کردار ادا کرنا ان کا مقدر تھا مورخین لکھتے ہیں کہ تیروی صدی کے آخر تک آرامی اور اسرائیلی ہجرتیں اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی یہ دونوں قومیں نئے وطنوں میں ایک دوسرے کے پہلو با پہلو آباد ہو چکی تھی پہلی آرامی حکومتیں وستی فرات کے حلقے میں قائم ہوئیں اسے دعابہ شام کے درمیان گزرگاہ کی حیثیت حاصل تھی ان میں سے ایک حکومت آرام نہریم یعنی دریائی آرام تھی دریاؤں سے مراد فرات اور اس کا معاون دریائے خابور ہیں نہ کہ دجلہ یہی نام تیروی صدی کے آواخر سے مسماری کتبات میں مذکور ہونے لگا اور نوی صدی کے بعد ناپید ہو گیا جب آشوریوں نے اس خطے کے آرامیوں کو واقعی مٹا دیا دعابہ میں ایک اور حکومت حکومت فارم آرام تھی یہ آرامی نہریم جتنی بڑی نہ تھی ان کا حلقہ حران کی حوالی تک محدود تھا اہد نامہ قدیم میں دونوں لفظ مترادف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں حران بڑی تجارتی شہرہ پر واقع تھا اور حران کے معنی ہی راستے کی ہیں یہ شہر آرامی تحزیب کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا روایات میں عبرانیوں اور آرامیوں کے قدیم تعلقات کبھی فراموش نہ کیے فلسطین میں آباد ہونے سے قبل ان کے بزرگ حران ہی سے آئے تھے چنانچہ حضرت عبرائیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے موضوع بیوی کی تلاش ہوئی تو ان کے قاسد حران ہی بیجے گئے تھے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لیا اور راہیل سے شادی کے لیے حران ہی بیجا گیا تھا اس سے فاضح ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں کا مادری سلسلہ آرامی تھا آرامیوں نے جتنی بھی حکومتیں قائم کی ان سب سے زیادہ اہم وہ تھی جس کا مرکز پہلے زوبا اور بعد میں دمشق بنا یہ گیارویں صدی قبل عیسوی کے آخر میں قائم ہوئی یعنی زمانے میں جب عبرانیوں نے بادشاہت کی بنیاد رکھ دی تھی پھر آرامیوں کی یہ سلطنت اس قدر بڑی ہو گئی تھی کہ اس کی حدود ایک طرف دریائے فرات پر اور دوسری طرف دریائے یرموک تک تھی شمالی جانب یہ نینوہ کے اشوری علاقے میں اور جنوبی جانب یہودی حکومت میں تصرفات کرتی تھی کوہ لبنان کے مشرقہ پورا شامی علاقہ نیز شمالی شام تک آرامی قابض ہو چکے تھے جہاں تک ان آرامیوں کی زبان کا تعلق ہے تو یہ زبان عربی سے ملتی جلتی ہے اور عربی کی ایک شاق کہلاتی ہے اور قدیم دور میں یہ زبان عراق شام عرب میں بولی جاتی تھی مصر اور ایران کی زبانوں میں بھی اس کے آثار ملتی ہیں اس کے علاوہ قدیم قوم آدھ اور سمود وغیرہ کی زبانیں بھی یہیں عربی آرامی تھی قوم سمود کے متعلق ایک اور بات بھی بڑے غور کے لائک ہے کہ شمالی عرب کے جن مقامات پر سمود کی سکونت ثابت ہوتی ہے وہاں ایک خاص خط کے بہت سے کتبات پائے گئے ہیں جن کی زبان آرامی عربی ہے العلاء کے مقام پر جو کتبے ملے ہیں وہ بھی اس قسم کے ہیں اس خط کا نام پہلے ابتدائی عربی تھا بعض لوگ اس کو بھانی کہتے ہیں یہاں کے چند کتبات میں لہیان نامی ایک قبیلے کا ذکر ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو سمودی کہتے ہیں آرامیوں سے متعلق معرقین مزید لکھتے ہیں کہ شمالی شام کے قبائل میں جو شمالی شامی زبان بولتے تھے گیارویں صدی سے اٹھارویں صدی قبل مسیح میں شمالی شام کا علاقہ آرام کہلاتا تھا اس دور میں یہاں کے قبائل میسوپوٹیمیا یعنی عراق اور مشرق کی طرف دور دور تک پھیل گئے تھے اور معرقین یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کی تاریخ کے ماخذ تین تصور کیا جاتی ہیں اول شمالی شام سے ملنے والے آرامی قطبے جو دسویں اور گیارویں صدی قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہیں دو ایم آشوریوں کے ریکارڈ میں دیئے گئے آرامیوں کے حوالے سے سوئم اید نامہ اتیق یعنی بائبل ان تمام حوالوں سے ان آرامیوں کی تاریخ سولویں صدی قبل مسیح تک جاتی ہے معرقین مزید لکھتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے سام، ہام اور یافس تھے بنی سام میں سے علام، آشور، لود اور آرام پیدا ہوئے بنی آرام آگے چل کر آرامی کہلائے تیرہ سو پجھتر قبل مسیح کے وقت یہ لوگ دریائے فرات تک پہنچ چکے تھے کیونکہ تل امرنا سے ملنے والے خطوط میں جو تیرہ سو پجھتر قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہیں ان کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے اس کے پچاس سال بعد یہ لوگ دریائے دجلہ تک بھی پہنچ گئے تھے لیکن آخر آشوری عربوں نے جن کا مرکزی شہر نینوہ تھا انہیں شمال کی طرف بڑھنے سے روک دیا دمیلس سے کوچھ کرنے کے بعد یکتان بن سلم کے قبیلے نے فلسطین میں داخل ہو کر حب یوسف کے مقام پر پڑاؤ کیا تھا حب اس کوئے کا نام ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا یہ مقام بانیاس اور تبریہ کے درمیان واقع ہے اور تبریہ سے بارہ میل کے فاصلے پر ہے کچھ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابابلس میں رہتے تھے ایک دوسرے کال کے مطابق جس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا وہ نابلس اور موزہ سنجل کے درمیان واقع ہے حب یوسف یعنی چاہے یوسف کی ابن بطوتہ نے بھی زیارت کی وہ اسے تبریہ اور بیروت کے ماں بین بتاتا ہے اور لکھتا ہے یہ کوئاں ایک چھوٹی مسجد کے سہن میں لیا گیا ہے خوب چوڑا اور گہرا بھی ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اس کا پانی پیا جو دریائے اردن سے آتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کوئیں جسے حب یوسف بھی کہا جاتا ہے اس کے قریب دو اہم مقامات ہیں یہ گاؤں کی صورت میں ہیں ان میں سے ایک کا نام کسر یعقوب ہے یہ جگہ تبریہ سے بانیاز کے راستے پر واقع ہے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جاتے رہنے پر روئے اور جس کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا یہ مقام اس کوئے کے بالکل قریب ہے دوسرا اہم مقام جو یہاں قریب ہی ہے وہ کنان ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے یہاں اب جو گاؤں آباد ہے اس کا نام سلو ہے کہتے ہیں یہ مقام نابلس شہر کے قریب ہے یہی نابلس شہر ہے جس کا دوسرا نام سامرا بھی ہے حبی یوسف کے قیام کے دوسرے روز یکتان بن سلوم سامرا شہر میں دیسان کے کہنے پر ایمن کے منگیتر لوتان سے بات کرنے کے لیے روانہ ہوا جب وہ اپنے خیمے سے نکل کر چلا گیا تب دیسان کچھ دیر خیمے سے باہر کھڑی ہو کر اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی اس موقع پر یکتان کی ماں اوزال اور دونوں بھائی خیمے کے اندر موجود تھے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایمن خیمے سے نکلی اپنی ماں کے پاس آئی اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی اما تم نے یکتان کو لوتان کی طرف بھیج کر اچھا نہیں کیا جس وقت تم اس موضوع پر ان سے گفتگو کر رہی تھی میں بولنا چاہتی تھی لیکن میں تمہاری بات کارٹنا نہیں چاہتی تھی نہ ہی تمہاری مخالفت کرنا چاہتی تھی اما کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام یکتان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے اما یہ ہمارے محسن ہیں ان کو تھوڑا سا بھی نقصان ہوا تو میرے خیال میں ہم انتہا درجے کے برے اور احسان فراموش کہلائیں گے اما ٹھیک ہے میری نسبت لوتان سے تیہ کر دی گئی تھی لیکن تم جانتی ہو کہ میں نے کبھی اس سے ملاقات نہیں کی ہاں ایک بار جب تمہارے ساتھ سامرا کے بازار سے گزری تھی تو لوتان کو دیکھا تھا میں جب کسر سے نکلتی تھی تو وہ یقینا مجھے دیکھتا رہتا ہوگا لیکن میں نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا اما یہ ساری محبت یک طرفہ تھی میں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر نہ کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا نہ میں کبھی لوتان سے ملی اور پھر اما وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا ہے اور تم جانتی ہو کہ میں کبھی تمہارے سامنے بولی نہیں نہ تمہارے کسی کام کی مخالفت کی ہے اس بنا پر جب تم نے میری نسبت اس کے ساتھ تیہ کر دی تو اما میں ایک لفظ بھی تمہارے خلاف نہیں بولی تم نے صرف یہ دیکھا کہ وہ ایک بڑے تاجر کا بیٹا ہے صاحبِ سروت ہے مال و دولت کی ریل پیل ہے اس لیے وہ مجھے بہت خوش رکھے گا اس موقع پر ایمن کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ سلمون عزال کوش اور انوس بھی خیمے سے باہر نکل کر دھوپ میں آنکھڑے ہوئے تھے بہرحال یک تانون سلوم لوتان سے ملنے کے لیے سامرہ شہر کی طرف روانہ ہوا لوتان کا تعلق بنی ادوم سے تھا سامرہ میں بنی ادوم کافی تعداد میں رہتے تھے اور ان کا خاصہ بڑا محلہ تھا جہاں وہ ایک قبیلے کی صورت میں رہتے تھے اور یہ سب لوگ بڑے صاحبِ سروت جہاں تک بنی ادوم کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل کچھ یہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں ایک سارا دوسری حاجرہ اور تیسری کتورہ سارا کے بیٹے حضرت اسحاق تھے ان کے دو بیٹے تھے حضرت یاکوب جو بنی اسرائیل کے باپ تھے اور عیسو جن کا لقب ادوم تھا اس سلسلے میں سے ادوم اپنے بھائی سے الگ ہو کر اپنے چچا اسماعیل کے پاس عرب میں متوتن ہوئے دوسری بیوی کتورہ کے بطن سے تمام اولاد کو جن میں ایک کا نام مدین تھا عرب ہی میں ان کے باپ نے ان کو بسایا اور ان میں بنو مدین اور بنو دوان کے سواروں کا حال معلوم نہیں تیسری بیوی حاجرہ کے بطن سے صرف ایک بیٹا اسماعیل تھے جنہوں نے عرب ہی میں اپنے باپ کے حکم پر سکونت اختیار کی اس طرح گویا ایک بیوی کتورہ سے اہل مدین اور اہل دوان تھے حضرت سارا سے بنو ادوم اور حضرت حاجرہ سے اسماعیل تھے بنی ادوم جس خطے میں آباد ہوئے یونانی ان کو ادومیا کہنے لگے تھے اور یہ یہ بہیرہ مردار اور خلیج اقبا کے درمیان واقعہ ہے اس کے شمال میں بہیرہ مردار اور فلسطین جنوب میں شمالی خلیج اقبا مدین اور مغرب میں جزیرہ نماثینہ اور مشرق میں عرض معاب اور عرب کے شمالی علاقہ جات ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام اور عیسو دونوں سگے بھائی تھے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے عیسو فرزندے اول تھے لیکن پہلوٹے ہونے کی برکت حضرت یاکوب علیہ السلام کو ملی چنانچہ عیسو فلسطین کی زمین سے اٹھ کر اپنے چچا حضرت اسماعیل کے پاس چلے گئے تھے اور ان کی صاحبزادی جن کا نام باسما یا محلات تھا سے شادی کر لی پھر اور چند شادیاں بھی کی جن سے متعدد اولادیں ہوئیں اور اولادوں کی اولادیں ہی پھیلتی چلی گئیں آخر یہ لوگ عرب کے کوہستانی سلسلے سعیر سے شام اور انتہائی یمن تک وسیع ہو گئے عیسو کا نام چونکہ عرف عام میں عدوم یعنی سرخ تھا اس لیے اس خاندان کا نام بھی عدوم پڑ گیا کچھ مورخین کا بھی کہنا ہے کہ عدوم کا نام ملک کی زمین کے سرخ رنگ کے ہونے کی وجہ سے بھی رکھ دیا گیا تھا چند صدیوں کے بعد یہ خاندان کثیر تعداد قوم بن گئی جس نے ستنہ سو قبل مسیح سے پہلے ایک عظیمشان حکومت قائم کی اسی عہد میں بنی اسرائیل جب مصر سے آئے تو عدوم کی حکومت کوہستان میں قائم تھی عدوم کی تاریخ سے متعلق کوئی زیادہ معلومات نہیں تاہم بنی عدوم کی سب سے پہلی تاریخ یہ ہے کہ ان کے بادشاہ حداد نے مدین والوں سے جنگ کی اور انہیں بدترین شکست دی اس کے بعد تیرونی صدی قبل مسیح میں ریمسیس سوئم جو مصر کا فیرون تھا وہ عدوم پر حملہ آور ہوا بات کے ادوار میں حضرت دعود علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے تو انہوں نے عدوم کی سرزمینوں کو فتح کر کے اسرائیلی مملکت میں شامل کر لیا تھا بہرحال یکتان بن سلوم سامرہ شہر میں داخل ہوا اور جس جگہ کا پتہ دیسان نے بتایا تھا وہاں آیا وہ ایک کافی بڑی دکان تھی باہر کھڑے ہو کر اس نے دکان کا جائزہ لیا اس وقت اندر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا عمر میں یکتان بن سلوم سے کافی بڑا لگتا تھا دکان میں داخل ہونے کے بعد یکتان نے اس نوجوان کی طرف غور سے دیکھا پھر کہنے لگا اگر میں گلتی پر نہیں تو تمہارا نام لوتان ہے وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا غور سے یکتان کی طرف دیکھنے لگا پھر بولا اس شہر میں اجنبی لگتے ہو کہو کیا معاملہ ہے اس پر یکتان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ لوتان نے بیٹھنے کے لیے کہا جس پر یکتان اس کے سامنے بیٹھ گیا پھر بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اگر میں یہ کہوں کہ تم ماضی میں ایمن نام کی کسی لڑکی کو پسند کرتے رہے ہو تو یہ غلط بیانی تو نہ ہوگی آہستہ گفتگو کرو ایمن کے نام کا بھی اگر کسی کو پتا چل گیا تو میری اور تمہاری دونوں کی گردن کارٹ دی جائے گی یہاں تک کہنے کے بعد لوتان جب رکا تب یکتان بن سلوم مزید رازداری میں کہنے لگا جو کچھ میں نے کہا ہے کیا یہ درست ہے اس پر لوتان کہنے لگا تمہارا کہنا تو درست ہے پر تم ایمن کو کیسے جانتے ہو اس پر پہلے کی نسبت زیادہ رازداری میں اپنا موں لوتان کے قریب لے جاتے ہوئے وہ کہنے لگا یوں جانو ایمن میرے پاس ہے ان الفاظ پر لوتان چونکا تھا یہاں تک کہ یکتان پھر بولا یوں جانو مجھے اس کی ماں نے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا تم ایمن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو اگر ایسا ہے تو پھر میں کل آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اس لیے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں دیسان سے مشورہ کروں گا کہ تم اب بھی ایمن کو پسند کرتے ہو اور ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے یکتان کے ان الفاظ پر لوتان گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا یہاں تک کہ یکتان نے پھر اسے مخاطب کیا دیکھو میں یہی سامرہ شہر میں ہی قیام کیے ہوئے ہوں میں کل اپنی ماں اور اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ بازار میں آؤں گا ہم نے کچھ خریداری بھی کرنی ہے اس طرح کوئی ہم پر شک بھی نہیں کرے گا کہ ہم تمہاری دکان پر کیوں آئے ہیں یہاں سے میری ماں اور میرے بھائی کچھ سامان کری دیں گے پھر تم ہمارے ساتھ چلنا ہم تمہیں ایمن سے ملائیں گے تم اس کی ماں دیسان سے بھی گفتگو کر لینا پھر تم سب مل کر جو فیصلہ کروگے وہی آخری ہوگا لوتان نے اس سے اتفاق کیا تھا لہٰذا یہ اکتان اٹھا اور کہنے لگا اب میرا یہاں زیادہ دیر کیام کرنا اچھا نہیں میں جاتا ہوں لوتان اسے روکنا چاہتا تھا کہین اسی لمحہ ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص دکان میں داخل ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے لوتان خاموش ہو گیا یکتان جب باہر گیا تو بوڑا آ کر اسی نشست پر بیٹھ گیا جس نشست سے یکتان اٹھا تھا اور لوتان کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے یہ جو لڑکا آیا تھا یہ کیا کہتا ہے یہ کون تھا جواں میں لوتان نے خاموشی اختیار کی اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے وہ بوڑا جس کا نام انوز تھا اور وہ لوتان کا باپ تھا کہنے لگا لوتان تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے اپنے باپ کے اس انداز تخاطب پر لوتان بول اٹھا اور تھوڑی دیر پہلے یہ اکتان سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل اپنے باپ سے کہہ دی تھی لوتان جب ساری تفصیل کہہ چکا تب تنزیہ سے انداز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا باپ انوز بول اٹھا اور تم نے اس نوجوان سے وعدہ کر لیا ہوگا کہ تم دیسان سے ملو گے اور ایمن سے شادی کر لوگے احمق انسان کیوں اپنی زندگی کو موت کے کوئے میں دکیلتے ہو ہاں اس معاملے سے تم ایک فائدہ ضرور حاصل کر سکتے ہو کیسا فائدہ چنکنے کے انداز میں لوتان نے پوچھ لیا اس پر اس کا باپ انوز بول اٹھا پہلے میری بات تفصیل سے سنو اگر تم ایمن سے شادی کرتے ہو تو پہلے یہ بتاؤ تم کہاں رہو گے سامرہ میں رہنے سے تو تم رہے یہاں تمہیں کوئی نہیں رہنے دے گا اور اگر رات کی تاریکی میں تم ایمن کو شہر میں لے بھی آئے اور خفیہ طور پر اس سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو یاد رکھنا اس کے باپ اور سامرہ کے حکمران اخیاب کے جاسوس بھوکے کتوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں کسی نہ کسی روز ایمن کا راز فاش ہو جائے گا اور جس روز ایسا ہوا ایمن کی گردن تو کٹے گی ہی ساتھ تمہارے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیا جائیں گے اس طرح تمہاری محبت اور زندگی دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا لہٰذا ایمن سے شادی کرنے میں تم نقصان ہی نقصان میں رہو گے اگر اس سے شادی کر کے تم کہیں اور رہتے ہو پھر تمہیں جگہ جگہ دھکے کھانے پڑیں گے کہاں سے تم اس کے اخراجات پورے کرو گے اور پھر اخیاب کے آدمی ان تینوں کی تلاش میں ہیں کسی نہ کسی روز وہ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جس روز پکڑے گئے تم بھی دھر لیے جاؤ گے اور اس کی گردن تو کٹے گی ہی ساتھ تمہاری گردن بھی کٹ جائے گی اپنے باپ کی اس گفتگو سے لوتان لرز گیا تھا سہمے سہمے سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تھا انوس اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہ یہ جان گیا تھا کس کا بیٹا لوتان اس کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے لہٰذا اس نے اس گفتگو کو آگے بڑھایا اور کہنے لگا دیکھو اس معاملے سے ہم دونوں باپ بیٹا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور ہمیں اس کے لیے بہت بڑا انعام بھی مل سکتا ہے وہ جوان تم سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ کل وہ اپنی ماں اور بھائیوں کے ساتھ تمہاری دکان میں آئے گا کچھ خریداری کرے گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا تم ایسا کرو آج ہی بال دیوتا کے مندر کے بڑے پجاری سے ہر حالت میں ملو یہ ساری حقیقت اس پر آشکار کرو اسے یہ مت کہنا کہ تم نے آنے والے نوجوان سے ایمن کے ساتھ شادی کرنے کی ہامی بھری تھی بلکہ اس پر یہ انکشاف کرنا کہ ایمن اس کی ماں اور ایمن کا بھائی یہیں کہیں قیام کیے ہوئے ہیں اور ہماری دکان میں ایک ایسا نوجوان آئے گا جو جانتا ہے کہ ایمن نے کہاں پناہ لے رکھی ہے یہ خبر سن کر بال دیوتا کا بڑا پجاری اور اس کے ساتھی دوسرے پجاری بھی بہت خوش ہوں گے اس لیے کہ وہ سب ہی اخیاب کی بیوی دیسان بیٹی ایمن اور سلمون سے نفرت کرتی ہیں اس لیے کہ وہ بال دیوتا کے مخالف ہیں اور وہ بال دیوتا کی پوجہ پارٹ کی بجائے ایک خدا کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہیں لہٰذا بال دیوتا کے پجاری تو ہر صورت میں ان تینوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں بڑے پجاری کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تم یہ سارا معاملہ براہ راست سامرہ کے بادشاہ اخیاب سے تو نہیں کہہ سکتے نہ تمہیں اس سے کوئی ملنے دے گا نہ تمہاری باتوں پر اعتبار کرے گا لہٰذا یہ بات تم بڑے پجاری سے جب کہو گے تو ساتھ ہی اشارے میں اسے یہ بات بھی کہہ دینا کہ وہ سامرہ کے بادشاہ اخیاب کے لیے اتنا بڑا کام کر رہا ہے لہٰذا اس کام کے لیے کچھ نہ کچھ معاوضہ تو تمہیں ملنا چاہیے دیکھو بیٹے ایمن سے شادی میں تمہارے لیے گھاٹا ہی گھاٹا اور نقصان ہی نقصان ہے اور تمہاری جان ضائع ہونے کا خطرہ ہے لہٰذا یہ بہترین طریقہ ہے اس سے ہماری دولت میں مزید اضافہ ہوگا اور جب تمہارے پاس دولت کے امبار ہوں گے تو پھر جس رڑکی سے تم چاہو شادی کر لو یہاں تک کہنے کے بعد لوتان کا باپ انوس رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہنے لگا بیٹے کام وہ کرنا چاہیے جس میں فائدہ ہو جب تم ابھی تھوڑی دیر بعد بالدیوتا کے مندر میں جا کر مندر کے بڑے پوچاری سے یہ سارا معاملہ کہہ دوگے تو یوں جاننا تم بریوززمہ ہو جاؤگے یعنی تمہارا کام ہی تم ہو جائے گا پھر تم حسوے معمول اپنے کام میں لگے رہنا اور اس دولت اور انام کا انتظار کرنا جو بادشاہ اخیاب کی طرف سے تمہیں ملے گا اور کل جب وہ نوجوان جو ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے اپنی ماں اور بھائیوں کے ساتھ دکان میں خریداری کے لیے آئے گا تب بالدیوتا کے پجاریوں کے محافظ اسے اور اس کے اہل خانہ کو پکڑ لیں گے جب ان پر سختی کی جائے گی تو وہ بتا دیں گے کہ ایمن اس کی ماں اور بھائی نے کہاں کیام کر رکھا ہے یہ سب کچھ جب صحیح ثابت ہو جائے گا تو پھر یاد رکھنا اس کام کے سلے میں ہمارا بادشاہ اخیاب ہم سب کو ایسا نوازے گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اخیاب کی دوسری ویوی نام جس کا ایزبل ہے وہ سیدہ کی شہزادی ہے اور وہاں کے بادشاہ اتبل کی بیٹی ہے اور بالدیوتا کی کٹر قسم کی پیروکار ہے چونکہ دیسان بالدیوتا کی پیروکار نہیں لہٰذا ایزبل اس کی بدترین دشمن ہے اور جب تمہاری نشاندہی پر ایمن دیسان اور ایمن کے بھائی سلمون کو گرفتار کر لیا جائے گا تو یاد رکھنا اخیاب کی نسبت ایزبل تمہیں زیادہ مال و دولت سے نوازے گی اس لیے کہ تمہاری وجہ سے اس کی بدترین دشمن دیسان اس کی بیٹی اور بیٹی کا خاتمہ ہوگا لہٰذا میرے بچے دکان میں اب میں بیٹھتا ہوں تم اٹھو اور بالدیوتا کے مندر کی طرف جاؤ وہاں بڑے پجاری یورام سے ملو اور یہ سارا معاملہ اس سے کہہ دو تاکہ حالات تمہارے حق میں پلٹا کھائیں لوتان نے اپنے باپ انوز کی گفتگو سے اتفاق کیا تھا پھر وہ اٹھا دکان سے نکلا اور بڑے پجاری یورام سے ملنے کے لیے بالدیوتا کے مندر کی طرف ہو لیا تھا